بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بیسک سپنج کیک اس سے آپ اور بھی ریسپیز تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ پیسٹریک یا پھر فریش پائنپل کیک لیکن اس سے پہلے آپ کا جو سپنج کیک ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے اور ہمارے اس کیک کے خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر اوون کے بغیر الیکٹک بیٹر کے اور بغیر بٹر کے بنے گا اور جن لوگوں کے پاس یہ فسیلٹیز نہیں ہیں وہ بھی ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی اور امپورٹنٹ اور بات کہ اس کو میں میریرنگ کپ سے نہیں بناوں گی آم ریگلر کپ کی مدد سے اس کو بناوں گی سپنج کیک بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں میں نے ریگلر کپ جو آم گھر میں ہم ٹی کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یوز کی ہیں اس کے لیے تو ایک کپ میدہ ہے لیول اسے سائز کا دوسرا کپ لیا ہے اسی کپ میں میں نے لیا ہے جی کوکنگ آئل کوکنگ آئل دیکھ لیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم یوز کیا ہے جو گھر میں کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے وہی اس میں جائے گا اور ایک کپ سے تھوڑی سی کم چینی لی ہے اور اس کو پیس لیا ہے ضروری نہیں کہ آپ آئسنگ شگر یوز کریں آپ گھر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تین سے چارڈ روپ ونیلہ ایسنس اور تین ادد انڈے ہیں اور ون ٹی سپون جو بیکنگ پاورڈر اور ایک اور ضروری بات کہ میں نے اس کے لئے میرنگ کپ کا یوز نہیں کیا الحمدلہ میرے پاس یہ میرنگ کپس اور میرنگ سپونز موجود تھیں لیکن میں نے ان کا یوز نہیں کیا میں نے جو ریگولر گھر میں ٹی کپ ہم یوز کرتے ہیں چائے کے لئے ان کا یوز کیا ہے اسی سے میں نے سپنج کیک تیار کیا جس طریقے سے میں نے میرنگ کیا کب سے آپ اسی طریقے سے ایزیلی میرنگ کار کے کیک بنا سکتے ہیں اب آتی ہے جی مولڈ کے باری تو الحمدللہ میرے پاس یہ مولڈ موجود ہے لیکن میں ان کو یوز نہیں کروں گی اس کے علاوہ جو گھر میں ایک اور مولڈ میں نے رکھا ہوا ہے کیک بنانے کے لئے اس کو یوز کروں گی یہ ایلومینیم کا مولڈ ہے اس سے بیسٹ ہمارا کیک بن جائے گا مولڈ کو تیار کرنے کے لئے اس کے نیچے بٹر پیپر بھی میں نہیں لگاؤں گی آج میں دوسرا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی کہ بٹر پیپر اگر آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ کس طرح کیک بنا سکتے ہیں کیک کی تیاری کی طرف تو ایک میں نے بول لیا ہے اس کے اندر یہ سٹینر رکھ لیا ہے اس کے اندر میدہ اور جو بیکنگ پاورڈر ہے اس کو ڈالنا ہے اور ان کو سٹین کرنا ہے یعنی چھاننا ہے اگر آپ کے پاس چھاننی یا سٹینر موجود نہیں ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو ایک بول میں ڈال کے اچھے سے چمچ کے مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو میدہ اور ہمارا بیکنگ پاورڈر اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کو بیٹر کی مدد سے میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد ان کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور چلتے ہیں بیٹر کی تیاری کی طرف تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک بلینڈر بلینڈر میں تینے در انڈے ڈال دینے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائے گا کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گی جی چینی اب ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے تو یہ بیٹر سموز سا بیٹر تیار ہو جائے گا حمدللہ بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر چند کترے ونیلہ ایسنس سے ڈال کے اس کو ایک مرتبہ پھر بلینڈ کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے ان کو بلینڈ کرنا ہے جب ساری چیزیں اچھے سے یک جان ہو جائیں گی تو پھر بلینڈر میں جتنا بھی بیٹر ہے وہ سارا کا سارا آپ نے ڈال دینا ہے بال کے اندر ہینڈ بیٹر کی مدد سے آپ نے اس بیٹر کو میدے کے اندر مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے جتنی اچھی آپ کے بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا کیک رائز ہوگا الحمدللہ ہمارا بیٹر بالکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں کیک کی تیاری کی طرف کیک تیار کرنے کے لیے اب مالڈ کو تیار کرنا پڑے گا مالڈ کے اندر میں بیٹر پیپر نہیں لگاؤں گی الحمدللہ میرے پاس اچھے خاصے بیٹر پیپر موجود تھے لیکن آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں اس کے اندر آئل کو گریز کروں گی کیونکہ لوگوں کے پاس بیٹر پیپر موجود نہیں ہوتا اگر بیٹر پیپر موجود نہ ہو تو پھر آپ یہ والا طریقہ اپلائی کیجئے گا اس ون ٹیبل سپون آئل کو اچھے سے اس میں گریز کرنا ہے اگر آپ کے پاس سلیکون کا بریش نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی گریز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون میدہ جائے گا میدہ ڈس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے سارے بول میں اس کو پھلا لیں گے الحمدللہ جی ہمارا مالڈ بالکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب سارے بیٹر کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بیکنگ کے لئے رکھیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کا ایک ضروری سٹیپ ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے جب یہ پورا ایڈ ہو جائے گا تو اس کو اچھے طریقے سے ٹیپ کرنا ہے یعنی اس بول کو دو سے تین مرتبہ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ائر بابلز بن جاتے ہیں وہ نہ بنیں چلتے ہیں بیکنگ کی طرف تو اس کو پتیلے میں میں نے بیک کرنا ہے تو اس کے لئے ایک کھلے موں والا پتیلہ لیا ہے اس کے اندر سٹینڈ رکھا ہے ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں کہ اس کو میں نے پری ہیٹ بلکل بھی نہیں کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو ٹچ کیا ہے اس کو پری ہیٹ نہیں کیا اس کے اندر سٹینڈ رکھا ہے اس کے اوپر بولڈ رکھ دیا ہے یعنی مولڈ رکھ دیا ہے اس کو کور کر دیں گے تیسے چالیس منٹ کے لئے تیسے چالیس منٹ بعد الحمدللہ ہمارا کیک بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی پک لے کے اس کے اندر انٹر کریں اور دیکھیں کہ جب پک باہر نکلے گی تو بلکل صاف ہونی چاہیے اگر پک کے ساتھ تھوڑا سا بھی بیٹر لگا ہو تو اس کا مطلب ہمارا کیک ابھی کچھا ہے لیکن الحمدللہ ہمارا کیک بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب اس کو باہر نکالا ہے لیکن پانچ سے دس منٹ کے لئے میں نے ایسی ہی رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے الحمدللہ ہمارا جو سپنج کیک ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کیا ہے اور تھوڑا سا کٹنگ کیا ہے الحمدللہ ہمارا جو سپنج کیک ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا رائز ہوا ہے اور کتنا سافٹ بنا ہے بلکل آپ اس کو گھر میں بنائیں کوئی گیس ہی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے اس کو گھر میں بنایا ہے جب ویڈاؤٹ اوون ویڈاؤٹ الیکٹی بیٹر اور ویڈاؤٹ پٹر کے میں نے سپنج کیک تیار کیا ہے جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تھانکس فور وچنگ